بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقارہ آیت نمبر 172 یہ قرآن مجید کی ان خوبصورت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے جس کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑی محبت پیار الفت شفقت کے ساتھ یا ایوہ الذین آمنوں کے الفاظ سے یاد کیا ہے آج کے درس کے اندر اسی آیت کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والو قلو من طیبات بما رزقناکم ان پاقیزہ چیزوں کو کھایا پیا کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں واشکرو للہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو ان کنتم یاہ تعبدون اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ اس نے چند چیزیں تم پر حرام کی ہیں نمبر ایک المیتت مردار وَالْدَّمَعُ وَالْخُونَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ اور خنزیر کا گوشت وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور تمام وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کی دائیں فَمَنِسْتُ الرَّهِ ہاں وہ شخص جو مجبور ہو غیر باغن وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو زیادتی کرنے والا نہ ہو وَلَعَاد فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں محترم سامین اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو اپنے بندوں کو پاک صحف حلال طیب چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور ناپاک حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے حلال اس چیز کو بولتے ہیں جو بزات خود ہو بھی حلال اور اس کو حاصل بھی حلال طریقے سے کیا گیا ہو حرام طریقے سے اس کو حاصل نہ کیا گیا ہو بے شک اگر کوئی چیز حلال ہے طویب ہے پاکیدہ ہے لیکن اس کو حلال طریقے سے حاصل نہیں کیا تو وہ حرام ہے مثال کے طور پر حلال طریقے سے حاصل نہ کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں ڈاکہ زنی چوری اور سود خوری اور دوکہ بادی رشوت یہ ساری چیزیں حرام کے اندر آتی ہیں تو ان سے بچنا چاہیے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے پاک صاف طیب پاکیزہ چیزیں یعنی نپاک چیزوں سے بچا جائے اور نپاک کا بھی چند نپاک چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں مردار خندیر کا گوشت خون اور وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منصوب کی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کی جائے یہ ساری چیزیں نپاک ہیں ان سے بچنا چاہیے اور مخترم سامین انسان کی جو غدائیں ہیں یہ جس طرح انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اسی طرح انسان کی عادت و اتبار اور اس کے اوصاف پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک حلال اور پاکیزہ طیب چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اگر ہم پاکیزہ چیزیں استعمال کریں گے تو ہماری آدات اچھی ہوں گی دل جو ہے اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف بڑھے گا گناہوں سے نفرت دل کے اندر پیدا ہوگی اور اگر خدا نہ خواستہ اپنے جسم کو حرام نپاک چیزیں وہ مہیا کی تو دل سخت ہو جائے گا دل کی تاریکی بڑھ جائے گی نیکیوں سے نفرت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہوئے دل تھوڑا سا بھی نہیں گبرائے گا اس لئے محترم سامین میں اور آپ کوشش کریں کہ اپنے جسم کو وہ چیزیں مہیا کریں اپنے جسم کی نشو نمہ ان چیزوں سے کریں جو چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں پاکیزہ ہیں طیب ہیں نپاک اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ویسے بھی محترم سامین اللہ تعالیٰ کا ہم سب قرب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں نزدیکی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں اللہ تعالیٰ وہ دیں عطا کریں یعنی مستجاب و دعوات بننا چاہتے ہیں تو پھر محترم سامین ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کو وہ خوراک پہنچائیں جو حلال ہے طیب ہے پاکیزہ ہے اپنے جسم کو حرام سے بچا کر رکھیں اپنے آپ کو اپنی اولاد کو حرام سے بچا کر رکھیں جیسا کہ حدیث ہے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب و دعوات کر دیں یعنی میری ہر دعا قبول ہو آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ساد اے ساد اپنے جسم کو حرام غذا سے بچا لو اپنے کھانے پینے کو پاک ساب پاکیدہ حلال طیب کر لو یعنی اپنے آپ کی جو خوراک ہے اس کو پاک کر لو تم مستجاب و دعوات ہو جاؤ گے تمہاری ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور پھر آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر قسم ہے اُز ذات پاک کی جس کے قبضہِ قدرت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ جس پیٹ کے اندر حرام کا ایک لکمہ بھی جاتا ہے چالیس دن تک اس کا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے اور پھر فرمایا کہ جو جسم حرام سے پلا بڑا ہو جس کی نشو نما حرام مال سے ہوئی ہو نپاک مال سے ہوئی ہو اس جسم کے لئے آگ سے بہتر کوئی جگہ نہیں یعنی وہ جہنمی ہے تو میں اور آپ چاہتے ہیں مستجاب الدعوات ہوں تو مخترم سامین اپنی غداوں کو اپنے رزق کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پاک کریں حرام چیزوں سے بچا کر رکھیں اور دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی بڑا لمبا سفر تیہ کرتا ہے اس کا حال برا ہوا ہوتا ہے اور چہرے پر غبار پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں بری حالت ہوتی ہے اس حالت کے اندر وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اے میرے رب اور اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر وہ دعائیں کرتا ہے لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینہ بھی حرام اس کا پہننا بھی حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو محترم سامین میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو تو پھر محترم سامین اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے پاقیزہ چیزوں کو حلال چیزوں کو استعمال کرنے کا محترم سامین اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال پاقیزہ صاف ستری چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناپاک اور حرام چیزوں سے بچا کر رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین